سو ہیلو ویورز آج تھا آف ڈے بیسیکلی اقبال ڈے کا تھا تو آف ڈے تھا تو یہاں پر میں نے سوچا کہ صبح صبح بریک فاسٹ بھی بنا لوں اور آج آپ کی ساتھ اپنی پوری ڈیلی روٹین مطلب آف ٹائم پر میری مطلب آف جس دن آف ہوتے سکول سے تو میری روٹین کیسے گزرتی ہے ظاہر سی بات ہے نورملی تو میں جوب لائف میں ہوتی ہوں تو مجھے ارلی نو مورننگ مطلب چھے سے سات بجے اٹھنا ہوتا ہے بٹ نو جس دن آف ڈے ہوتا ہے تو میں تھوڑا سر لیٹر اٹھ جاتی ہوں اس فور اگزیمپل جیسے کہ نائن ٹو ٹین او کلوک اٹھ جاتی ہوں میں بٹ یہاں پر میں خود بریک فاسٹ اپنے لئے بنانا زیادہ پریفر کرتی ہوں تو یہاں پر الموسٹ میں نے تقریباً آج میرا ویسے دل تھا کہ میں نہ ٹوسٹ بناوں اپنے لئے تو ٹوسٹ بنانے کے لئے میں نے سوچا کہ ساری سامان لے لیتی ہوں ناشتہ کرنے سے پہلے آئی تھوڑ کہ میرے مائن میں ایک اور بھی چیز ہے کہ گرین ٹی پہلے پی لینے جاہے تو گرین ٹی بھی میں نے سات بنا لی اور ناشتہ کا سارا سامان میں نے سیپریٹ الگ رکھ دیا تو گرین ٹی پہلے ایزی رہ جاتا ہے کہ بندہ پہلے گرین ٹی پی لے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ پھر ناشتے کے پروسس پہ جاتے ہیں یہاں پہ مطلب پانچ منٹ کا گیپ دے کہ میں نے پھر پہلے گرین ٹی پی لی جس ون سیشے ٹپال کی گرین ٹی ہے اچھی ہوتی ہے تو میں یہ ہی یوز کرتی ہوں تو بس جو ون سیشے ہے یہ میں نے پی لی اس کو اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کے بعد ناشتے کا جو بھی پروسس ہوتا ہے وہ میں پھر سٹارٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے گرین ٹی میں تھوڑا سا اس کو آور ہیٹ زیادہ کریں کیونکہ گرم مجھے ایکسلی گرین ٹی زیادہ اچھی لگتے ہیں پر نصبت کے لوگ جو ہیں میڈیوم ٹمپریچر پہ کرتے ہیں گرین ٹی پینے کے بعد میں نے کہا کہ آپ ٹوست بنانا شروع کرتی ہو تو یہاں پہ ایک انڈا تھا میں نے ڈال دیا اس میں دودھ بھی ایڈ کر دیا چینی جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسے بھی آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے نا بریڈز جتنے بھی آپ لینا چاہیں یہاں پر چینی بھی میں نے ایڈ کر دیا پھر ان کو اچھے سے میں نے مکسٹ ویل کر لیا ٹھیک ہے کافی اچھا مطلب انڈا اور دودھ اچھے سے ایک دوسرے میں گھول مکس ہو جائے اچھے سے اتنا آپ نے ان کو مکس کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بریڈ کی سلائس آپ تین لیں چار لیں اٹس ڈپینڈ زون یو کہ آپ کو کتنی بھوک لگی آپ اٹلیس صبح آپ کتنے سلائس لیتے ہیں تو میں نے تین ہی جس سلائس لیے تھے چائے بھی میں نے ساتھ بنانا سٹارٹ کر دی تھی سیم پروسیس ویڈ اور ساتھ میں نے اپنا یہاں پر پین بھی ٹھہرا دیا ہے ٹھیک ہے خیر یہاں پر میں جو بریڈ ہے میری میں اس میں ڈپ کر دوں گی ٹھیک ہے نورملی لوگ چمچ کیسے لگاتے ہیں بہت میں ڈپ کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں کہ پورا تاکہ اس کو کور اپ کرے بیٹر کے ساتھ بریڈ اس کو فل تو یہاں پر میں نے تینوں ہی اپنی بریڈ ون بے ون کر کر کے ان کو ڈپ کر کے ان کو بنا لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہ بلکل اچھے سے ان کو کور اپ ہو جائیں اور تاکہ میرا بیٹر پاکی رہی بھی نہ کیونکہ کوئی چیز پھر ویسٹ کرنا بھی اچھا نہیں رہتا تو تین بریڈز کو میں نے یہاں پر ان کو ڈپ بھی کر دیا ہے اور ان کو اچھے سے میں نے بنا بھی لیا ہے اب جو نیکسٹ پروسیز آتا ہے ان کو فرائے کرنے کا آئل میں نے یہاں پر پین پر ٹھرا دیا تھا اب ون بے ون میں یہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس پیس بنے یا جگہ ہو بریڈز کی تو آپ اس کے اکورڈنگلی اپنی بریڈز فرائے پین پر ڈال دیں ٹھیک ہے یہ کچھ مطلب دو سے تین منٹ لیں گے آپ کی ایک سائیڈ کوک ہونے میں پھر دوسری سائیڈ اس کی کوک ہوگی تو یہ خیر پروسیز اس طرح سے چلتا رہے گا ٹوٹ بھی جاتی ہیں کیونکہ بہت تھوڑی سی ہیوی ویٹ ہو جاتی ہیں گیلی ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہیں بٹس اوکے ڈازنٹ میٹر تو فائنلی ٹیل تر لاسٹ یہاں پر میرا پورا بریک فاسٹ ناشتہ ریڈی ہے جس میں دودھ ہے چائے ہے اور دو سلائس لیے میں نے اور بسکٹ بھی ساتھ مطلب ایکچلی کافی ہیلڈی ناشتہ بھی ہے اور کیونکہ نورملی جوب لوگوں کے لئے تو یہ بیسٹ ہے سارا دن کھانے کا ٹائم نہیں ملتا تو اس کے لئے بیسٹ ہے ناشتے کے بعد جو سیکنڈ پروسیز آیا لنچ ٹائم لنچ میں بھی کافی تھوڑی سی ہیلڈی چیز آگئی تھی چیکن پیس تھی یہ ہمارے پاس فریزر میں رکھا تھا امی نے اس کو مسالے لگایا اور میں نے اس کو یہاں پر فرائے پین میں فرائے کرنا سٹارٹ کر دیا چیکن پیس کے ساتھ یہاں پر ہمیں نے رائس بھی بنا لیے تھے اور ساتھ ہی ہمارے پاس کوک بھی آگئی تھی اچھا اس کو نا شیلو کوک آپ نے کرنا ہے بہت اچھے سے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے کچھا نہ رہے بلکل میڈیم فلیم کی اوپر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر میں واپس اب اس کو چیک کرنے جا رہی ہوں کہ لٹسی کی میرا ابھی تک یہ بنایا ہے لٹسی کی اوپر میں سپرنکل کر لیوں چاٹ مسالہ اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے سیلڈ بھی ساتھ ہمیں نے ایک آٹ کے رکھ دی تھی اور چاول بھی میں پلیٹ میں لے آئی کوک بھی ہے میرے پاس کیچپ بھی میرے پاس ہے چار بھی ہے میرے پاس کیچپ اور اچھا آپ کی پاس اپشنل ہیں ہوں تو اچھا ہے بیسٹ ہے تو اب میں نے کیا کہہ اس کی اوپر میں کر رہی ہوں سپرنکل چاٹ مسالہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سا آ جاتا ہے یہ سپرنکل کرنے کے بعد اس کو اگر آپ توڑا تو خیر میں نہیں ہے نہیں جب آپ اس کو کھائیں گے آپ کو واقعی میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کے اوپر سیلڈ آپ ساتھ کر لیں اس کے ساتھ اس طرح سے آپ کی ارنج اس طرح سے اپنی پلیٹ بنا لیں کہ وہ تھوڑا سا گرنیش آجائے سیلڈ آ جائے تاکہ لک میں بھی بہت اچھا ہے اور ٹیسٹی اور ڈیلیشیس لگے گیسٹ کے سامنے آپ سرب کریں بیسٹ ڈیش ٹھیک ہے اس طرح سے اگر جس پیس کھانا چاہ رہے ہیں تو سیلڈ کے ساتھ آپ اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں ادروائز آپ اسی کو رائس کی اوپر رکھ دیں زیادہ بیسٹ ہو جاتا ہے لک بھی اچھی آتی ہے اچھے بھی یہ گھر کا اچھا ڈیش بھی لگتا ہے آپ کا اس طرح سے اور اس کے علاوہ ساتھ سیلڈ رکھ دیں اور اس طرح سے کوک اچھا اور یہ کیچپ اور چار مسئلہ اگر کسی اور کو زیادہ پسند ہو تو وہ بھی اپنے ایڈ کر سکتا ہے بڑی ایزی اور ڈیلیشیس ہم نے ڈیش بنائی ہے تو میں اب امید کر رہی ہوں کہ میرے ویڈیو اچھی لگے گی سبسکرائب میں چینل